موسیقی کی وجہ سے اپنا یہ ارادہ تر کرنا پڑا یا شاید آپ ابھی بھی اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے برعکس آپ کسی سرکاری یا نجل حکمے میں بلائیے نہیں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اپنا کاروبار شروع کر کے اپنے خوابوں کی سرزمین پر قدر کاروبار کے لیے سرمایہ جمع کرنے کا ایک طریقہ ہے وینچر کیپٹلزم کا یہ اسطلاح شاید آپ کے لیے بہت نئی ہو لیکن دنیا بھر کے ترقیافتہ ممالک میں اپنے کاروبار کو جمعنے کا یہ طریقہ بہت مقبول ہے کئی برسوں سے پاکستان میں نئے کاروبار شروع کرنے والے افراد کے ساتھ کام کرنے والی مینہ تارک سے میں نے اسلام آباد کے ایک کیفے میں ملاقات کی اور وینچر کیپٹلزم کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی جب آپ سٹارٹ اپ کو تھوڑا اپنے بزنس کو کسی ایک ایسے لیول پر لے جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ پروڈک مارکٹ فٹ اچیب کر لیتے ہیں یعنی کہ جو چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہیں اور جن کو بیچنا چاہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ ایک لیول پہ آگئے ہیں یعنی کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ لوگ خرید رہے ہیں اور آپ کو ہی سیلز جنریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ پیسے کمانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ جاتے ہیں انویسٹرز کے پاس اور جا کے کہتے ہیں کہ یہ میرا آئیڈیا تھا اس کو میں نے ویلیڈیٹ کر لیا اس کو میں نے ٹرائ آؤٹ کیا ہے اور جو چیز میں بیچنا چاہتا ہوں وہ لوگ خریدنے کو تیار ہیں تو میرے خیال میں اس میں پوٹینشل ہے کہ یہ آئیڈیا آپ بہت بڑا بزنس بن سکے اور بہت بڑا بزنس بننے کے لیے اس کو پیسے کی ضرورت ہے تو تب انجل انویسٹرز جو کہ انڈویجولز ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جنہوں نے کاروبار میں پیسہ کمایا ہوتا ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر وی سی فنڈز جو کہ ایسی ارگنیزیشنز یا ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں جن کا کام ہی ہی ہوتا ہے کہ وہ سٹارٹ اپس اگلا سوال یقینا یہ ہوگا کہ وینچر کیپٹلزم فنڈ دینے والی کمپنیوں کو کیسے تلاش کیا جائے اور ان سے آخر کیسے رابطہ کیا جائے تو اس بارے میں میں نے ایم فٹ نامی سٹارٹ اپ کی بانی محلقہ شوکت سے رابطہ کیا میں لاہور جا کر ان سے ملاقات تو نہیں کر سکی لیکن زوم پر بات چیت کے دوران انہوں نے مجھے بتایا کہ حال ہی میں انہوں نے اپنے کاروبار کے لیے دس لاکھ ڈالر وینچر کیپٹلزم سے ہی جمع کیے ہیں عام تاثر ہے کہ اپنے کاروبار کو وسط دینے کے لیے سرمایہ جمع کرنا حاصل پہچیدہ عمل ہو سکتا ہے لیکن محلقہ کہتی ہے کہ ایم فٹ کے لیے انہوں نے جتنے بھی لوگوں سے رابطہ کیا انہیں بہت مصبت وضع عمل ملا کافی زیادہ انویسٹرز مارکٹ میں آرہے ہیں اسپیشلی وی سی سائٹ پہ جو تیکنولوجیز میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں انویسٹنگ سائٹ پہ لوگ بہت انٹیمیڈیٹڈ فیل کرتے ہیں کہ کس طرح کسی انویسٹر کو ریج کیا جائے میرے ہمارے ایکسپیرنس میں انویسٹرز پاکستان میں جو لوگ وی سی سپیس میں کام کرے ہیں وہ بہت اکروچبل ہیں ایون جو ہمارے پارٹنرز ہیں اندرس پہلی کیاپٹل آتف آوان آپ ان کے کئی دفعہ میں دیکھتے ہیں ان کے لینکڈین پہ ان کے سوشل میڈیا پہ لکھا ہے کہ آپ مجھے میسیج کیجئے میں آپ کو میسیج کا ریپلائی کروں گا اور وہ ان کا ان کا ہے بلکل ایسے جب ہم نے ان سے کانٹیک کیا انہوں نے ہمیں واپس انہوں نے ہمیں کانٹیک کیا تو میرا خیال ہے لوگ سمجھتے اس کو زیادہ بگ ڈی لیم یہ اتنی ہے نہیں پلیز کھل کے لوگوں کو اپنا پیغام بھیجیں ریچ آؤٹ کریں لینکڈین آپ کے پاس ہے سوشل میڈیا کی ایکسس آپ کے پاس ہے اب آپ کو وینچے کیپٹلزم کے بارے میں تھوڑی بہت سمجھتے یہ قرینہ نانچ چکی ہوگی مگر سرمایہ کاروں کو اپنے کاروبار میں پیسہ لگانے کے لئے رضا مند کرنا کوئی آسان کام نہیں اسی بارے میں محلقہ نے نوجوان سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنا کاروبار شروع کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کے کاروبار سے موشترے کا کوئی مسئلہ ضرور حل ہونا چاہیے ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کوئی ایسا مسئلہ آپ کا جو بزنس ہے وہ کوئی ایسا سوشل پرابلم سالف کریں جس کو لوگ فیس کریں اس کا وہ بڑی آپ کی ایک طرح سے وہ چیز آپ کی آسان ہو جاتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایک طرح سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس پرابلم کے سلوشن کا اور اگر کوئی ایسا کوئی سلوشن لے کے آتا ہے تو لوگ بہت اس کو کھلے دل سے ایکسپٹ کرتے ہیں پاکستان میں میں نے اس چیز کو بہت دیکھا ہے اسپیشلی اب اگر کوئی سلوشن پر آپ کام کر رہے ہیں تو موبائل پھونز کی انٹرنیٹ کی بہت زیادہ پینیٹریشن ہے تو بہت زیادہ ایزی اپ تیک ہے اس طرح کے سلوشن کا جو آپ کی لائف ایزی کرتے ہیں سو ایک تو مشفرہ یہ ہے کہ کوئی ایسا پرابلم ڈھونے جس کو آپ باقی جنونلی ایک کنسٹرکٹیو سلوشن اس کی طرف لے کے ہیں دوسرا پلیز کوشش کریں بیچ آؤٹ کریں لوگوں تک اپنا پیغام تاریخ جو خود بھی ایک وینچر کیپٹلس فنڈ میں ایک پارٹنر ہیں کہتی ہیں کہ پاکستان میں اپنے کاروبار کے لیے پیسے جمع کرنا کوئی آسان کام نہیں کیونکہ پاکستان میں سٹارٹ اپس کا نظام کافی نیا ہے اور پاکستان میں اس وقت صرف آٹھ سے نو ویسی فنڈ ہیں یعنی ایک طرف سٹارٹ اپس زیادہ ہیں تو دوسری طرف پیسے دینے والے لوگ یا فیسی فنڈ بہت ہی کام ہیں کچھ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بزنس شروع کر رہا ہے اس کی اپنے کیا ایڈوکیشن ہے یا اپنے کیا ایکسپیرینسز ہیں اپنے کیا تجربے ہیں جن کو مدد ناہذر رکھتے ہوئے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اس بزنس کو چلانے کے لیے بہترین شخص ہے دوسرا وہ اس بزنس پہ کتنا انویسٹی ہے اس کو کتنی ایکسائیٹمنٹ یا کتنا پیشن ہے اپنے بزنس کو لے کر تیسرا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں جن کو یہ آئیڈیا پسند آئے گا اور یہ پروڈکٹ یا سرویس وہ پیسے دے کے خریدنے کو چاہتا ہے سرویس رومر ٹیکنولوجز کے چیف اگزیکٹیو محمد حادی جو بیرونے ملک میں بنگاری کے شعبے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں نوجوان سرمایہ کار کمپنی میں سرمایہ لاتے ہوئے بہت سی غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں اور سب سے بڑی غلطی یہ کہ وہ اپنی کمپنی کا زیادہ تر کنٹرول سرمایہ کار کو دے دیتے ہیں کنٹرول نے مارکہ کو دے دیتے ہیں اس کے انٹرس میں یہ ہے کہ یہ سکروں نے تجربہ سےدی نایے کیا اورکر رہے بیٹھتے ہیں آپ کو ایک حافظ کر دیتے ہیں سٹارٹپ فاؤنڈر کا یہ کام ہے کہ وہ زیادہ ایکوٹی بھی نہ کیبپ کر جائے بہت دیتے ہیں اور وہ مماتے کے پھر تک پاکست سکتا ہے کیا صرف پیسہ یا سرمایہ کاروبار کو کامیاب بناتا ہے اس سوال کے جواب میں مینہ تارک نے نوجوانوں کو کامیاب کاروبار کے گھر بتاتے ہوئے ایک انتہائی دلچسپ انداز میں اپنی بات کا احتتام کیا ہمارے ہاں سٹارٹ اپس یا ینگ انٹرپنررز یا یوٹھ جب سوچ رہا ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ بزنس چرو کرنے میں سب سے مشکل چیز پیسہ ہے آپ کسی سے بھی پوچھیں اگر میں آپ سے بھی شاید پوچھوں کہ آپ بزنس کیوں نہیں شروع کریں تو آپ کا شاید main جواب جواب آپ کے لیے ہی ہوگا کہ پیسہ نہیں ہے فنڈس نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ فنڈس جو ہے وہ صرف فیول ہے بلکل ویسے ہی جیسے آپ اپنی گاڑی میں پیٹرل ڈالتے ہیں یا ڈیزل ڈالتے ہیں وہ فیول جو ہے وہ کیسے ہیں یا پیسے ہیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس گاڑی کو آپ نے لے کے کہاں جانا ہے آپ کی destination کیا ہے آپ اس گاڑی کو اسلامباد سے پندی لے کے جا رہی ہیں کہ لہور جا رہی ہیں آپ پشاور جا رہی ہیں سو سب سے پہلے کہ آپ نے پہنچنا کہاں تک ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس گاڑی کو کس راستے سے آپ نے لہور لے کے جانے اگر آپ اسلامباد سے لہور جا رہی ہیں تو آپ موٹر ویسے کے تھروں جانا چاہتے ہیں کہ آپ رواد والے راستے سے جی ٹی روڈ کے تھروں جانا چاہتے ہیں وہ ڈائریکشن کونسی ہے وہ سٹریٹیجک پیتھوے کونسا ہے جس کے تھروں آپ اپنی جرنی کو وہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لے کے جانا چاہتے ہوگا اگر یہ چیزیں آپ کے پاس موجود نہیں ہیں اور تیسری چیز شاید وہ willpower یا technical skills اگر آپ کو گاڑی چلانے ہی نہیں آتی تو آپ گاڑی کی ٹینکی فل بھی کر لیں تو وہ گاڑی آپ کی پورچ میں ہی کھڑی دے گی